السلام علیکم دوستو کیسے ہے آپ سب میں زبین افیاز ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں محبت بوجھ نہیں بائی سلمہ خان پارٹ ایٹین سادگی سے نکہ ہو چکا تھا نکہ ہمیں زویا کی فیملی فہیم صحاب زیاد صحاب اور سلطانہ بیگم شامل تھی سلطانہ بیگم نے محبت سے زویا کا ماں تھا چوم اور لال کے لڑکہ دو پٹا اس کے سر پر رکھ دیا البتہ بیر کا چہرہ بلکل سپاٹ تھا اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ زویا کو قتل کر دے لیکن وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ بدلہ ضرور لے گا زویا اب سب سے مل رہی تھی مگر آنکھوں میں بہت سارے آنسو تھے سلطانہ بیگم نے وعدہ کیا تھا ان لوگوں سے کہ وہ زویا کو اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھیں گی سوفیان کو دیر ہو گئی تھی آنے میں نکاح ہو چکا تھا بلکہ رخصتی ہونے والی تھی مگر رخصتی میں شامل تھا زویا کو شدت سے زوہان کی یاد آئی تھی بلکہ وہاں موجود سب کو ہی زوہان کی بہت یاد آئی تھی اگر وہ اس وقت وہاں ہوتا تو وہاں کا ماحول کچھ الگ ہی ہوتا لیکن وہ تو سوفیان کی گھر پہنچ چکا تھا گاڑ سے اسے پتا چلا تھا کہ پوری فیملی کسی کام سے باہر گئی ہوئی ہے تو وہ گاڑی میں ہی بیٹھ گیا تھا سب سے بے خبر اسے تو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ اب کیا ہونے والا تھا سلطانہ بیگم فہیم صاحب کو دیکھ کر غصے سے آگ بگولہ ہو گئی تھی مگر زیاد صاحب نے انہیں سنبھال لیا تھا اور اب رخصتی کے وقت بھی فہیم صاحب زیاد صاحب کے گھر آ رہے تھے سلطانہ بیگم کو غصہ تو بہت تھا مگر وہ صرف ضبط کرتی رہی کچھ ہی دیر میں گاڑیاں ملک منشن میں داخل ہو چکی تھی گاڑیوں کو دیکھ کر اکتم سارے ملازم بہار آئے اور گاڑ نے دروازہ کھولا سب کو بہار آتا دیکھ کر زوہان بھی گاڑی سے نکل آیا اب باری باری سب لوگ گاڑیوں سے نکل رہے تھے جیسے ہی زوہان کی نظر فہیم صاحب پر پڑی اس کی آنکھوں میں الگی غصہ آ گیا تھا یہ وہ شخص تھا جس نے نایاب کو اس سے دور کیا تھا اسے فہیم عباسی سے نفرت تھی نہ وہ نایاب کو وہاں بھیجتے نہ زوہان کا یہ حال ہوتا ابھی وہ فہیم صاحب کو ہی دیکھ رہا تھا جب پیچھے لال جوڑے میں ایک لڑکی نکلتے ہوئے نظر آئی اور زوہان وہی ٹھہر گیا اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے اپنی بہن کو لال جوڑے میں دلھن بنتا دیکھ کر وہ حیران تھا اصلی غصہ تو اسے تب آیا جب اسے پتا چلا کہ اس کی شادی عبیر سے فہیم عباسی نے کروائی ہے زوہان نے زوہان کو نہیں دیکھا تھا مگر زوہان کو نفرت اور بڑ گئی تھی فہیم عباسی کے لیے وہ غصے سے آگ پابولہ ہو گیا تھا اب ایک ملازمہ اور زوہان کا لہنگا سنبھالتے ہوئے اسے اندر لے کر جا رہی تھی صوفیان نے زوہان کو دیکھ کر گلے لگایا اور اسے اندر آنے کا کہا فہیم عباسی نے بھی زوہان کو دیکھا تھا جو غصے سے انہیں دیکھ رہا تھا اور بس کچھ ہی دیر لگی انہیں سب سمجھتے ہوئے وہ کئی بار زوہان کو نایاب کے ساتھ دیکھ چکے تھے اور نایاب جب ائرپورٹ پہنچی تھی تب نایاب نے بتایا تھا بابا جان میں نہیں جانا چاہتی پلیز مجھے مت بھیجے میں یہاں پر پڑھائی کروں گی میں بہت محنت کروں گی لیکن مجھے مت بھیجے بابا جان پلیز مت بھیجے فہیم صاحب حیران تھے کیونکہ وہ پہلے خود ہی زد کر رہی تھی باہر پڑھنے کی اور اب اسے کیا ہو گیا تھا کیا وجہ ہے نایاب بتاؤ مجھے فہیم صاحب نے سیدھا سوال کر لیا اور نایاب ایک پل کے لیے تو سوچ میں پڑ گئی کہ وہ کیا بولے پھر کافی حمد کر کے وہ بولنے لگی زوہان ہے نا میرا دوست وہ سنبھال سنبھال کر لفظہ دا کر رہی تھی کہیں کوئی بات فہیم صاحب کو بری نہ لگ جائے میں اسے پسند کرتی ہوں حمد کر کے بول دیا جو ہونا ہوگا دیکھ لیں گے لیکن فہیم صاحب کے چہرے کے رنگ اڑ گئے وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے میں چلی گئی تو وہ نہیں رہ پائے گا وہ زندگی خراب کر لے گا اپنی بابا جان پلیز مجھے مت بھیجے فہیم صاحب نے زب سے اپنی آنکھیں بند کر لی ان دونوں کے درمیان کچھ در خاموشی رہی تمہاری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے جاؤ وہ جو نایاب سوچ کر بیٹھی تھی کہ فہیم صاحب کچھ اور بولیں گے وہ تو اسے جانے کا کہہ رہے تھے بابا جان وہ تڑپ کر بولی میں نے کہا جاؤ نایاب ان کی آواز میں روب تھا جو نایاب محسوس کر چکی تھی وہ چپ چاپنا بیگ اٹھاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگی جاتے جاتے فہیم صاحب کا سکون بھی ساتھ لے گئی تھی یہ کہہ کر کے کہ میں جا رہی ہوں بابا جان لیکن اگر زوہان نے اپنے ساتھ کچھ بھی کیا یا اس کی زندگی خراب ہوئی تو یاد رکھے گا میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی اگر اسے تکلیف ہوئی تو وہ آپ کی بیٹی کو بھی تکلیف ہوگی دعا کیجئے گا کہ وہ اپنے ساتھ کچھ نہ کریں ورنہ آپ اپنی بیٹی کی شکل دیکھنے کو تڑپ جائیں گے وہ یہ کہہ کر آگے کی طرف بڑھ گئی پیچھے فہیم عباسی کا سکون اور چین بھی لے گئی تھی وہ زوہان کو دیکھ کر سب سمجھ چکے تھے اور وہ اس کی آنکھوں میں نفرت بھی سمجھ چکے تھے کہ کس وجہ سے وہ گستے سے انہیں دیکھ رہا ہے زوہان عبیر کے بارے میں اتنا تو جانتا تھا کہ وہ یہ آش آدمی ہے نہایت ہی گھٹیا اور غلط انسان ہے انہوں نے سب جانتے ہوئے بھی زوہا کی شادی عبیر سے کروائی پہلے اس شخص نے اس کی زندگی برباد کی اور اب اس کی بہن کی وہ اپنا بدلہ تو بھول سکتا تھا لیکن اپنی بہن کی زندگی برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا وہ یہ اگدم باہر کی طرف نکل گیا وہ یہاں اور نہیں رکھ سکتا تھا وہیم عباسی پیچھے وہیم عباسی نے زیاد صاحب سے اس رڑکے کے بارے میں معلوم کیا زیاد صاحب کو جتنے معلومات ہی وہ اسے دے چکے تھے زوہان سیدھا گھر واپس آیا تھا اسے یہ غصے میں دیکھ کر اینی پریشان ہو گئی تھی اور زیاد صاحب گھر موجود نہیں تھے مگر اینی کافی پریشان ہو گئی تھی زوہان نے اپنا دروازہ لوگ کر لیا تھا اس نے کافی بار بچایا مگر کوئی جواب نہیں آیا اب وہ واقعی میں پریشان ہو گئی تھی زوہان زوہان دروازہ کھولو کیا ہوا ہے بتاؤ تو سہی وہ پریشانی سے بچائے پریشانی سے بچائے چلائے جا رہی تھی مگر زوہان کو جواب نہیں دے رہا تھا کافی دیر بچانے کے بعد وہ تھک گئی تھی مجبوراں وہ دروازے کے باہر زمین پر بیٹھ گئی زوہان کو اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی اسے بس زوہان کے دروازہ کھولنے کا انتظار تھا وقت گزرتا گیا دس منٹ بیس منٹ تیس منٹ بلا آخر چالیس منٹ بعد دروازہ کھلا زوہان اپنی پرانی حالت میں نہیں تھا بال بکھرے ہوئے شٹ کے بٹن اوپر کے دو کھولے ہوئے آنکھیں لال ایسی کہ جیسے خون ہو وہ ہرگز زوہان مصطفیٰ نہیں لگ رہا تھا اینی پہلے کہ پریشان ہو گئی اور پھر اس کے قریب جا کر اسے پوچھنے لگی وہ اب اپنے کمرے میں واپس جا کر سوفی پر بیٹھ چکا تھا کمرے میں بیٹھ پورا بکھرا پڑا تھا البتہ اوپر بیگ رکھا تھا جو شاید بیگ تھا تم کہیں جا رہے ہو پریشان ہو کر پوچھنے لگی میں زفیان والوں کے گھر رہوں گا کیوں پتا نہیں کیوں مگر اینی کو برا لگ رہا تھا اس کا یہاں سے جانا مجھانتی تھی ایک نیک دن اس نے یہاں سے چلے جانا ہے لیکن اس سے برا لگ رہا تھا بہت زیادہ برا مجھے لگتا ہے وہ جانتی تھی بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر وہ نہیں بتانا چاہتا تو وہ کبھی بھی نہیں بتائے گا مگر اینی کو برا لگا تھا اسے اس شخص سے محبت ہو گئی تھی وہ اسے بتا بھی دیتی ہے اگر اسے بتانا چلتا کہ وہ شخص کسی اور کی محبت مثالوں سے گرفتار ہے اینی نے بہت کوشش کی اپنے آسو چھپانے کی اب کوشش ختم ہوتی جا رہی تھی وہ ایک دم اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی پیچھے زوہان بس پرانی باتوں کو سوچتا رہا فہیم عباسی کی نفرت میں اور اضافہ ہو گیا تھا اس کی زندگی برباد کرنے والا وہ شخص تھا اور اس کی بہن کی زندگی برباد کرنے والا بھی وہی شخص تھا اس کے تن بدن میں آگ لگ رہی تھی اب تو اسے فہیم عباسی کو برباد ہوتے دیکھنا تھا اور فہیم عباسی کو برباد اس کی اپنی ہی بیٹی کرے گی وہ سوچ چکا تھا اب تو انتظار تھا نایا فہیم عباسی کا پاکستان آنے کا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہوگی وہ تو صحیح سلامت ہے ایسے کیسے نہیں آپ لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے گھر میں آرام سے ملک ہاؤز والے بیٹھے ہوئے تھے جب اچانک سے دروازے پر پولیس کی گاڑیوں کی آواز سنائی دی سب لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اس علاقے کا ایس ایچ او آگے آیا اور زیاد ملک کو سب کچھ بتانے لگا جیسے جیسے وہ بتاتا گیا ملک ہاؤز والے اپنی جگہ پر گرتے گئے اور پیچھے زیاد جس کے ہاتھوں میں جوس کی ٹری تھی ایک دم وہ زمین بوس ہوئی میرال اگدم زیاد کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھی سلطان بیگم اپنی کرسی پر ایک دم گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی ملک زیاد اپنے جوان بیٹے کی موت کا سن کر رو رو کر بری حالت ہو چکی تھی دیکھیں ملک صاحب دو دن سے اس سڑک پر ڈک ڈیڈ بوڈی پڑی ہوئی ہے ان کے کپڑوں سے شراب کی بدبو آ رہی تھی ہو سکتا ہے وہ شراب پی کر اس روڑ سے گزر رہے ہو اور جب ہم وہاں پہنچے تو ان کے پاس کچھ تھا بھی نہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شراب کے نشے میں وہاں گھر گئے ہوں گے پھر کسی نے ان کو لوٹ لیا ہے وہ بتاتے جا رہے تھے مگر وہاں کوئی ان کی نہیں سن رہا تھا ایک دم زویا بے ہوش ہو گئی سوفیان سوفیان دیکھیں بھابی کو کیا ہو گیا ہے مرحال سوفیان کو بلا رہی تھی جو ڈاکٹر کو فون لگانے کیلئے موبائل نکال چکا تھا ایس ایچ او سب بتاتے گئے جب سب کچھ انہوں نے بتا دیا تو ملک زیاد کا جواب سن کر ایس ایچ او کو حیران رہ گیا ایس ایچ او حیران رہ گیا ہمیں کوئی تحقیقات نہیں کروانی کر سکے ایسے جو زیادہ کچھ نہیں بولا بس اس بات میں سر ہلا کر واپس چلا گیا کچھ ہی دیر میں نیوزر چینل پر چل رہی تھی ملک زیادہ اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ یہ فطری موت نہیں ہے مگر اس کے جیسے عمال تھے اس کے ساتھ ہی ہونا تھا انہیں برا لگا تھا اپنے جوان بیٹے کی موت کا مگر انہوں نے کافی سمجھایا تھا جس کا کوئی حل نہیں نکلا اب وہ آگے کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے انہیں تو بس اب سب ٹھیک کرنا تھا آپ لوگوں نے خبر سنی ہے وہ جو مکائل لیپ ٹاپ کھولے کچھ دیکھ رہا تھا یک دم اس کے سامنے عبیر ملک کی موت کی میوز آ گئی وہ خود بھی حیران تھا وہ اب سب کو بتا رہا تھا اب باسی ہاؤس والے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے جب مکائل کی آواز آئی فہم ابباسی تو حیران ہی رہ گئے تھے بلکہ وہاں پر موجود سب لوگ ہی پریشان تھے راشدہ ہمیں چلنا چاہیے فہم ابباسی نے حکم صادر کیا تھا لیکن فہم وہ لوگ کیا ہمیں وہ ابھی آگے کچھ بولتی جب فہم ابباسی نے ان کی بات کٹی وہ میرے دوست کا بیٹا ہے اس وقت اسے سب سے زیادہ اپنے دوست کی ضرورت ہے اور میں یہاں پر یہ سوچوں کہ اسے کیا لگے گا کیا نہیں اگر مجھے دھکیے مار کے گھر سے باہر بھی نکال دیتا ہے تب بھی میں جاؤں گا ان کا لہجہ اٹل تھا کچھ ہی دیر میں گاڑیاں نکالی گئی مکمل ابباسی ہاؤس کے لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر اب زفیان ملک کے گھر جا رہے تھے یہ خبر میرال کے گھر والوں کو بھی پتا چل رہی تھی ارسل نے فوراں سب کو تیار ہونے کا کہا اور وہ لوگ بھی اب جانے کو تیار تھے زویا کی طبیت کا میرال پہلے ہی نایاب کو بتا چکی تھی زوہان نایاب اینی وہاں پر پہلے ہی پہنچ چکے تھے مراز بیگم بھی آنا چاہتی تھی مگر زوہان نے انہیں روک دیا الف ان کے پاس رکی تھی زویا کا رو روک کر برا حال تھا تلہا اور نورین نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا میرال ان دونوں کو کھانا کھلا کر اپنے کمرے میں سلا چکی تھی کیونکہ زویا کی حالت دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہو گئے تھے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ بچے اور پریشان ہو جائے کچھ ہی دیر میں ابباسی ہاؤس والے وہاں موجود تھے سلطانہ بیگم کی حالت خراب تھی مگر فہم ابباسی آگے بڑھیں سلطانہ بیگم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے کچھ ہی دیر میں پورے شہر میں بات پھیل گئی تھی کافی لوگ آئے ہوئے تھے میں جانتا ہوں آپ مجھ سے نفرت کرتی ہے آپ مجھے اپنی بیٹی کی موت کا قصروار سمجھتی ہے اور آپ کے شوہر کی موت بھی میری وجہ سے ہوئی آپ یہ سمجھتی ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا سلطانہ آنٹی پھر وہ رکے شاید وہ یہ حق ہو چکے تھے ان کو کچھ کہنے کا تب ہی انہوں نے اپنے لفظ درست کی سلطانہ بیگم اتنے سالوں سے دو خاندانوں میں نفرت بڑھتی جا رہی ہے مجھے اس گناہ کی سزا دی گئی ہے جو میں نے کیا ہی نہیں اسمہ بیگم بھی وہاں پر آ چکی ہے آ چکی تھی زوہان سیڈیوں پر کھڑا ہو کر سب دیکھ رہا تھا آواز سن کر زویا نایاب بھی بہار آ چکی تھی میرال بھی بچوں کو سلا کر باہر آ چکی تھی ارسل بھی سب کو لے کر وہاں موجود تھا آپ ایک بار اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے یہ سب کو جان بجھ کر کیا ہے کیا محبت پر اختیار ہوتا ہے کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا بتائے آپ آپ کو یہ گلا تھا کہ میں آپ پہلے انکار کر دیتا تو میں نے انکار کیا تھا سلطانہ بیگم آپ گواہ ہے اس کی مگر آپ لوگوں نے میری بات کو سیریس نہیں لیا تو اس میں میری غلطی کہاں سے ہوئی کہیں اباسی تھک چکے تھے بے جان نفرتوں کے رشتوں سے وہ اب سب ٹھیک کرنا چاہتے تھے نہ آپ کے آنکھوں میں آس ہوا گئے تھے زوہان بغیر کسی تاثر کے سب دیکھے جا رہا تھا سلطانہ بیگم خاموش کھڑی تھی بہت آسان ہوتا ہے اپنے دل کا بوجھ کسی اور پر ڈال کر خود کو پرسکون کرنا لیکن جس کے اوپر ہم نے ڈالا ہے اس سے ہم ساری زندگی کے لئے بیچین کر دیتے ہیں یہ ہم بھول جاتے ہیں میں ساری زندگی پریشان رہا آپ نے کہا تھا کہ آپ ان سب کا بدلہ میری بیٹی سے لیں گی میں خوف میں تھا اس گناہ کا خوف جو میں نے کیا ہی نہیں تھا مجھے ہمیشہ یہ ڈر تھا کہیں میری بیٹی کی زندگی نہ خراب ہو جائے میری جان کا ٹکڑا ہے وہ میں نے آج تک اسے خود سے الگ نہیں کیا مجھے مجبوراں دل پر پتھر رکھ کر اپنی بیٹی کو دوسرے ملک بھیجنا پڑا صرف اس لیے کہ کہیں اسے نقصان نہ ہو میں ہمیشہ خوف میں رہا کہیں میری اولاد کو ان چیزوں میں نہ گھسیٹا جائے لیکن پھر بھی دیکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی میری بیٹی آج مجھ سے دور ہے وہ بولتے جا رہے تھے اس چیز سے بے خبر کے نایہ وہی موجود ہے زوہان بھی وہی موجود ہے ملک ہاؤز کے ڈرائنگ روم میں سوائے اباسی خاندار اور زوہان کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا آج حقیقت کا دن تھا یہ وقت صحیح نہیں تھا شاید مگر صبر کی شاید ایک حد ہوتی ہے جو فہم اباسی کی ختم ہو چکی تھی کیا مطلب وہ جا رہی ہے اسے آج صبح ہی پتا چلا تھا کہ روحی لاہور اپنی فیملی کے پاس جا رہی ہے اور وہ یہ سن کر گسے میں آ گیا تھا میں پوچھتا ہوں تایا سے کچھ ہی دیر کے اندر وہ پرنسپل کے آفیس میں تھا اور وہ آزان کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تایا ابو روحی مصطفیٰ کا ٹرانسفر ہو رہا ہے اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں وہ گسے میں لگ رہا تھا یہ سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے وہ لڑکی یہاں سے پڑھائی کے لیے رکی ہوئی تھی اس کی فیملی لاہور میں رہتی ہے اور اب اس کی پڑھائی مکمل ہونے میں بہت کم عرصہ رہ گیا ہے تو وہ لاہور جا کر اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہے تو اس میں کیا برا ہے وہ واقعی میں آزان کا یہ رویہ سمجھ نہیں پا رہے تھے ٹھیک ہے میں لاہور جا رہا ہوں کل وہ آزان کی بات پر حیران رہ گئے کیا اسے پتا تھا عبید اور کشور کا لاہور میں ہونا وہ واقعی میں پریشان ہو گئے تھے کشور سکندر نے جب اپنی بیٹی کھوئی پھر ڈاکٹر نے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ اب دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پائیں گی کشور سکندر کی پوری فیملی ایک ہاسے میں مر گئی تھی جس میں ان کی والدین ایک بھائی اور ایک بہن بھی شامل تھے آزان تب بہت چھوٹا تھا وہ خود کو سنبھالنے کی کافی کوشش کر چکی تھی اور ایک حد تک تو وہ سنبھال بھی چکی تھی مگر وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو پائی تھی اور اب اچانک سے ایک اور جھٹکا وہ کافی ڈسٹب ہو گئی تھی وہ صحیح طریقے سے آزان کو بھی وقت نہیں دے پا رہی تھی اس لئے عبید صاحب نے آزان کو اپنے بڑے بھائی کے حوالے کچھ وقت کے لئے کر دیا تھا مگر کشور سکندر کو ہمیشہ یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے نہ چلا جائے اس لئے وہ ہر وقت پریشان رہتی تھی آزان اپنے تایا کے ساتھ ہی رہتا ہے کئی سالوں سے اس نے تو اپنی ماں کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی البتہ باپ سے کبھی کبھار بات ہو جاتی تھی اس کی اور اپنے تایا کو ہی سب کے سامنے اپنا باپ بتاتا تھا کیونکہ سکول اور کالج وغیرہ میں بھی پیرنٹس کو بلائے جاتا تھا اور اس کے پاس پاپا تایا کے علاوہ کوئی بھی کوئی اور نہیں تھا اور اب تو اسے عادت ہو گئی تھی وہ نہیں جانتے تھے کہ کشور سکندر کی حالت اب ٹھیک ہے یا نہیں ہے مگر اوزان کا اچانک لاہور جانے کا فیصلہ اور لاہور میں عبید اور کشور کا ہونا انہیں پریشان کر رہا تھا میں نے کہا میں کل جا رہا ہوں انہی خیالوں میں دیکھ کر وہ زور سے بولا کس لیے وہ اپنے خبرات پر قابو کرتے ہوئے بولے مجھے روحی سے محبت ہو گئی ہے بلکہ نہیں مجھے روحی سے عشق ہو گیا ہے وہ لڑکی میرے ہواسوں پر سوار ہو گئی ہے مجھے وہ نہیں ملی کہ میں مر جاؤں گا اور میں مرنا نہیں چاہتا اوزان سکندر کی بچپن سے عادت تھی کہ اس ہی تھی بات کیا کرتا تھا چاہے وہ بات سامنے والے کو اچھی لگے یا بری مگر وہ گمافی رہ کر بات کرنے والوں میں سے نہیں تھا آج بھی اس نے یہی کیا تھا وہ لمبی سانس لے کر اپنی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئے عبید اور کشور بہن بھی کشور بہن بھی لاہور میں ہے چند دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے بتا ہی دیا اقدم اوزان کے چہرے کے تاثر سخت سے سخت ہوتے گئے ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے والدین سے نفرت کرتا تھا لیکن اس سے کشور سکندر سے ناراض کی تھی اور اس بات نے اسے حیران کر دیا تھا کہ وہ لاہور میں موجود ہے اب اسے لاہور نہیں جانا تھا لیکن وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا کیونکہ وہاں پر روحی بھی موجود ہوگی اور اس سے ایک اور بات کا پتا چلا تھا جو روحی کی بیس فرینڈ تھا یا باکش لڑکیوں سے بات کر رہی تھی جو اوزان کے کانوں تک پہنچ گئی تھی روحی تو اس بار جا رہی ہے اگر واپس آئی تو اپنے شوہر کے ساتھ ہی آئے گی اس بار تو پکہ اس کے بھائی اس کی شادی کروا دیں گے اور اس بات نے اوزان کو اللہ خوف میں اقتلا کر دیا تھا وہ ہرگز اسے کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتا تھا جو اوزان کا تھا وہ اوزان کا ہی رہے گا چاہے اپنی خوشی کے ساتھ رہے یا زبردستی مگر اوزان سکندر اپنی چیز کو ہرگز نہیں چھوڑتا اور وہ چیز نہیں وہ تو اس کا عشق تھا تو وہ کیسے چھوڑ دیتا وہ فیصلہ کر چکا تھا لا ہو جانے کا سب چیزوں سے بے خبر کہ قسمت نے اس کے نصیب میں کیا لکھ رکھا تھا مجھے کشور سکندر سے ملنا ہے آپ کون ہیں جس ہسپیٹل میں کشور سکندر کی ڈیلیوری ہوئی تھی وہ میں وہاں کی نرس ہوں آپ انہیں بتائے کہ مجھے ان سے ملنا ہے بہت ضروری کام ہے آپ صبر کریں میں اندر پوچھتا ہوں تقریباً پانچ منٹ بعد گارڈز اس نرس کو اندر کی جانب لے جا رہا تھا کیا جانتی ہو بتاؤ مجھے جیسے ہی کشور سکندر کو پتا چلا وہ فوراً اس نرس کا انتظار کرتے ہوئے بروائنگ روم میں ٹہل رہی تھی دیکھیں میڈم میں آپ کو سب سچ بتاؤں گی لیکن میری ایک شرط ہے وہ اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے گھبرا کر کہہ رہی تھی کشور نے اسے بیٹھنے کا کہا اور پھر نرمی سے اس نرس کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگی تم جو جانتی ہو سچ بتاؤ میں تم سے وعدہ کرتی ہو تم پر کوئی بات نہیں آئے گی میڈم میرا ایک بیٹا ہے اسے کینسر ہے وہ بلکل ٹھیک تھا اب اچانک سے یہ ہو گیا ہے میں کئی راتوں سے نہیں سو پائی ہوں مجھے بس یہی در سونے نہیں دیتا کہ میری گناہوں کی سزا میری اولاد کو مل رہی ہے میں برداشت نہیں کر پائی میں نے ہاسپیڈل سے آپ کا پتہ معلوم کی اور فوراں آپ لوگوں کے پاس چلی آئی وہ روتے میں بتا رہی تھی کیسا گناہوں میں وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی اتنے میں ابھی سیکندر بھی ڈرائنگ روم میں داخل ہو چکے تھے انہیں بھی نرس کا علم ہو چکا تھا ابھی وہ ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھنے ہی والے تھے جب اس نرس کی بات نے انہیں حیران ہونے پر مجبور کر دیا آپ ٹھیک کہتے ہیں آپ کی بیٹی زندہ ہے اور اس وقت کے کشور سیکندر کو لگا کہ کسی نے ان کے اندر دوبارہ جینے کی آز پیدا کر دی ہے وہ بے یقینی سے بھی سیکندر کو دیکھ رہی تھی وہ بلکل حیران تھے ان کی بیوی سالوں سے رو رو کر ان کے سامنے دعائیاں دیتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے ان کی بیٹی زندہ ہے مگر وہ ہر دفعہ ان کا وہم سمجھ کر چھٹلا دیتے تھے مگر آج انہیں پتا چلا کہ ان کی بیوی ذہنی مریض نہیں تھی وہ جو کہتی تھی سچ کہتی تھی ان کی بیٹی زندہ تھی آج انہیں افسوس بھی ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی پر بھروسہ نہیں کیا اور خوشی بھی ہو رہی تھی کہ انہیں ان کی بیٹی ملنے والی ہے کیونکہ اگر ابھی سیکندر کی بیٹی زندہ ہے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ابھی سیکندر اسے حاصل نہ کر سکے اس وقت راشدہ عباسی نامی ایک خاتون کی بھی آپریشن ہوئی تھی آپ کی بھی اسی وقت ہوئی تھی اتفاق سے دونوں کی بیٹیاں ہوئی تھی جب آپریشن ٹھیٹر کا درمیانہ دروازہ کھولا گیا اور آپ کو راشدہ عباسی کے ساتھ کر دیا گیا تو آپ دونوں کی بیٹیاں بھی ایک ساتھ کر دی گئی تھی تب غلطی سے آپ کی بیٹی جو زندہ تھی وہاں راشدہ عباسی کو دے دی گئی تھی اور راشدہ عباسی کی مری ہوئی بیٹی پیدا ہوئی تھی جو آپ لوگوں کو دے دی گئی تھی اس چیز کا مجھے بعد میں علم ہوا تھا جب آپ ایک مہینے بعد واپس آئی تھی میں کافی ڈر گئی تھی کیونکہ یہ میری غلطی تھی میں نے یہ بات ہسپٹل کے ہیڈ کو بھی بتائی تھی انہوں نے مجھے یہ کہہ کر چھپ کروا دیا تو میری زندگی مشکل بنا دیں گے یا اگر میں نے یہ بات کسی کو بھی بتائی لیکن آپ خود بتائیں میرا بیٹا مرنے والا ہے میرے گناہوں کی سزا میرے بیٹے کو مل رہی ہے اس سے بڑھ کر میرے لئے کون سے سزا ہوگی کہ میرا اکلوتا بیٹا اگر اس کی جان بچانے کے لئے اسے دوسرے ملک بھی بھیجنا پڑا تو میں بھیجوں گا ابھی سکندر کافی دیر بعد خود کو سنبھالتے ہوئے بولے تھے کہاں ہے میری بیٹی جن کے پاس ہے مجھے دیکھنا ہے میری بیٹی کو وہ اب بس اپنی بیٹی کے پاس جانا چاہتی تھی وہ تڑپ رہی تھی اپنی بیٹی کو سینے سے لگانے کے لئے جسے اتنے سالوں سے انہوں نے نہیں لگایا نرز نے مکمل معلومات دے چکی تھی ابھی ابھی چلیں میری بچی لاہور میں ہی ہے چلیں مجھے میری بیٹی سے ملنا ہے کون سی بیٹی ابھی ابھی سکندر کوئی جواب دیتے دروازے سے ایک بھاری مردانہ آواز آئی تھی اس آواز پر دونوں چوک کر باہر دروازے کی طرف دیکھنے لگے جہاں پر اوزان سکندر کھڑا تھا ہاتھوں میں بینک لیے کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا مگر چہرے پر الجھن کے بادل کیسے کھڑا ہوا تھا ابھی دیکھیں میرا بیٹا آیا ہے کتنا بڑا ہو گیا ہے میرا بیٹا آخری بار جب میرے پاس آیا تھا تو کتنا چھوٹا تھا بھی دیکھیں نا وہ مسلسل روئے جا رہی تھی آنکھوں سے آنسوں تو برس ہی رہے تھے ساتھ میں آواز بھی ان کی بھاری ہو گئی تھی امی وہ کی شوزکندر کا دل جیس سے بند ہونے کو آ گیا تھا یہ لفظ سننے کے لیے وہ اتنے سال درسی تھی اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے بھی سب سے دور تھی ان کی زندگی میں خوشیاں کبھی نہیں آئی تھی شادی کے بعد اپنے پورے خاندان کو کھو دیا اور اس ہاتھ سے نکلنے سے پہلے ہی اپنی اولاد کو کھو دیا وہ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی دنیا والوں نے انہیں ذہنی مریض کا ٹیگ لگا دیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھی لیکن پھر بھی منٹل ہاسپٹل میں اتنے مہینوں تک ایڈ میٹ رہی وہ چلاتے چلاتے دعایاں دیتی تھی مگر کوئی ان پر یقین نہیں کرتا تھا ان کی زندگی بہت مشکل تھی لیکن وہ کشور سکندر تھی انہیں مشکلوں سے لڑنا آتا تھا اگر وہ مشکلوں کے سامنے ہا جاتی تو وہ کشور سکندر تھوڑی کہلاتی تمہیں مجھ سے کوئی گلہ تو نہیں ہے نہ آزان انہیں یہ ڈر تھا کہیں اتنے سالوں میں ان کا بیٹا ان سے بدگمان نہ ہو گیا کہ کشور اندر کشور ہوا آیا ہے وہ دروازے پہ کھڑے ہو کر ہی سب پوچھ رہی تھی ابھی سکندر نے انہیں اندر آنے کا کہا تو وہ آزان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس سے صوفے پر بٹھا کر اب اس سے سب پوچھ رہی تھی وہ ایک پل کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی انہیں ڈر تھا یہ کہیں وہ ہاتھ چھوڑ دے گی اور وہ کہیں چلا نہ جائے کہ شور سکندر کو پوری دنیا میں عزیز ان کی فیملی تھی اور اب تو ان کی فیملی مکمل ہونے والی تھی اب تو ان کی خوشیاں واپس آنے والی تھی اب تو سارے غم کے بادل چھٹنے والے تھے تو خوشی تو ہونی تھی نہ کشور سکندر کو زوہان اگلے دن زویا کے اوپر کسی بجلی کی طرح یہ سچ کھلا تھا کہ ان کا جو ڈرائیور تھا وہ زوہان تھا وہ بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف گئی تھی زوہان گاڑی کے باہر کھڑا ہوا تھا زوہان بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی تھی زوہان نے کوئی مضاہمت نہیں کی اتنے عرصے بعد اسے سکون کا احساس ہوا تھا کہا تھے تم تمہیں پتا بھی ہے کہ ہم لوگ کیسے رہ رہے تھے تم کیسے کر سکتے ہو یہ زوہان تم کیسے ہمیں چھوڑ سکتے ہو کیوں زوہان تم کیوں گئے تم تو میرے بھائی تھی نا تمہارے جانے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا تم نے نہیں سوچا وہ بس روتے ہوئے شکوے کر رہی تھی اور زوہان بس خاموشی سے اسے سن رہا تھا زوہان اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اب اندر لے آئی تھی چلتانہ بیگم سوفیان زیاد عبیر سب حیران تھے وہ سب کی نظروں کا مطلب سمجھ چکی تھی بھائی ہے میرا اور اگلے ہی پل وہاں پر موجود ہر شخص سمجھ چکا تھا زوہان اسے اپنے کمرے میں لائی تھی اب تمہیں میری قسم ہے سب سب سچ بتاؤ مجھے اور یہ وہ چیز تھی جس نے زوہان مصطفیٰ کو تو خوش زوہان بھی نہیں تھا زوہان کی آنکھیں نم ہونے لگی وہ زوہان کا اپنے سینے سے لگا چکی تھی وہ زوہان کی دوسری ماں تھی اس نے بلکل زوہان کو ماں کی طرح پالا تھا تمہیں ایک بار ہمارے پاس تو آتے ہم تمہارے اپنے تھے ہم ضرور تمہیں سمجھتے تم آنے کی کوشش تو کرتے زوہان مجھے ڈر تھا کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کی تکلیفوں میں اور اضافہ نہ ہو جائے تم تکلیف میں راہ دینے والے ہو تکلیف میں اضافہ دینے والے نہیں ہو زوہان مصطفیٰ وہ اب اسے سمجھا آپ بتائے کیا ہوا ہے سچ سچ کبھی کبھی زوہان اس طریقے سے بات کیا کرتا تھا کہ زوہان پریشان ہو جاتی تھی کہ وہ بڑی ہے یا زوہان بڑا ہے مگر زوہان کا لہجہ بڑے بھائیوں کی طرح ہوتا تھا جیسے اس وقت ہو گیا تھا زوہان کچھ دیر خاموش رہی لمبی سانس لیتے ہوئے سب کچھ بتا چکی تھی زوہان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بند کر لی اسے بہت غصہ آ رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ روحی کے ساتھ جو ہوا اس انسان کی جان لے لے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی اپنی بہن کے ساتھ جو ہوا اس کا بدلہ لے ان پر کیا کیا قیامت ٹوٹی تھی وہ سوچ کر ہی زوہان کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا اب وہ کراچی میں پڑھنا چاہتی ہے لیکن اتنی فیس وہ کراچی میں پڑھے گی میں انتظام کر دوں گا وہ زوہان کی بات کٹ کر اپنی بات بتا چکا تھا وہ آدھا دن یہاں پر ہوتا تھا اس سے یہ اتمنان تھا کہ وہ اس کے سامنے ہے وہ بلکل ٹھیک ہے دیر سال گزر چکا تھا زوہان یہاں ڈرائور کی جاب ضرور صرف زوہان کی وجہ سے کیا کرتا تھا وہ کبھی کبار تو وہیں سرون کے رونس میں سو جاتا تھا صوفیان زویا سلطانہ بیگم زیاد صاحب سب نے اسے منع کیا مگر وہ خوددار تھا اگر وہ یہاں پر جاب کرتا ہے تو جہاں پر سارے جاب کرنے والے لوگ رہتے ہیں تو اسے بھی وہیں رہنا ہے ہمارے کو کے ساتھ نہیں رہے گا یہ فیصلہ وہ کر چکا تھا وقت گزرتا گیا وجدان صاحب نے یہاں کا سارا کام زوہان کے سپرد کر دیا تھا وہ بھی بہت کم عرصے میں بہت ساری کامیابیاں حاصل کر چکا تھا کچھ وقت بعد اینی بھی اپنے والد کے پاس چلی گئی زوہان اپنی فیملی کو اپنے حق اور حلال کی کمائی والے منگلے میں لے آیا وہ کم عرصے میں ہی کامیاب ہو چکا تھا حبیر نے جب پہلی بار زویا پر ہاتھ اٹھایا تھا زوہان اسے جان سے مار دیتا اگر زویا اسے نہ رکتی وقت گزرتا گیا اور پھر وقت گزرتے گزرتے اسے ایک خبر ملی کہ نایاب اباسی کل پاکستان واپس آ رہی ہے اور پھر وہاں سے شروع ہوا انتقام کا سلسلہ میری بیٹی مجھ سے دور ہو گئی ہے آپ بتائیں میرا کیا قصور ہے مجھے ان گناہوں کے سزا دی گئی ہے جو میں نے کیے ہی نہیں ہے سلطانہ بیگم فہیم اباسی آج سب کچھ بول دینے کو تھے آپ نے بہت گناہ کیے ہے اور جب آپ کو سزا مل رہی ہے تو آپ ماسوم بن رہے ہیں ابھی وہ سب لوگ باتوں میں ہی تھے جب سیڑیو سے ایک اور فہیم اباسی کے کانوں میں آواز آئی ان کی نظر زہان پر گئی وہ حیران تھے مگر سیڑیو سے تھوڑا اوپر کھڑی نایاب کو دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہونے کو آئی وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیوں نے اس حال میں دیکھے وہ بے وسی کی انتہا پر تھے آپ نے غلط کیا ہے آپ نے بہت غلط کیا ہے میری بربادی کی پیچھے آپ تھے میری بہن کو جانتے ہوئے وہ شخص کے حوالے کر دیا جو آپ جانتے تھے ایک جانور ہے آج میری بہن اس انسان کی بیوہ بن چکی ہے جس نے کبھی اسے بیوی تک نہیں سمجھا اس کے زندگی ختم ہو چکی ہے صرف آپ کی وجہ سے وہ غصے سے گررہ رہا تھا زویا کے کانوں میں آواز آئی تو زویا سیڑیو سے اترتے ہوئے اپنی ان کی جانب آ رہی تھی رو رو کر اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی نایاب وہیں کھڑی رہی مجسمہ وہیں کھڑی رہی مجسمہ بنی مرال زویا کو روکنے کے لیے سب کچھ کھو چکی تھی اتنے سالوں سے جو بوجھ اپنے دل پر رکھ کر وہ گھوم رہی تھی آج اسے اتارنا تھا ٹھیک کہا تم نے زوہان یہ غلط انسان ہے یہ بہت غلط انسان ہے ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے میری عزت بچائی زویا بیٹا نہیں انکل اتنے سالوں سے محچوب تھی میرے دل پر ایک بوجھ تھا جس انسان نے مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا زوہان تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا البتہ زیاد صاحب سب سمجھ رہے تھے ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے زوہان وہ اب دوبارہ زوہان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی آج شاید سب کی حقیقت سامنے آنے کا دن تھا آج سارے رازوں سے پردہ ہٹنے کا دن تھا کہ آپ نے میری زندگی برباد کی کیا زندگی برباد کی انہوں نے بتاؤ تم مجھے چودہ سال کی عمر میں تم نایاب کو دے ہی کہ سکتے تھے اور نہ تم کوئی امیر باپ کے بیٹے تھے جو اپنے باپ کے سہارے سب پوچھ کر سکتا ہے نہیں زوہان مصطفیٰ تم ایسے نہیں تھے تم نایاب کو کہتے ہو کہ وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تمہیں کبھی چھوڑ کر گئی ہی نہیں تھی اگر چھوڑ کر جاتی تو تمہیں یہ نہ کہتی کہ تم میرا انتظار کرنا میں آؤں گی اگر چھوڑ کر جاتی تو اس وقت کا انتظار نہ کر اس وقت کا انتظار نہ کر رہی ہوتی کہ کب وہ پاکستان آئے گی اور کب تم سے ملے گی اگر تمہیں چھوڑ کر گئی ہوتی تو اب تک شادی کر چکی ہوتی تمہیں چھوڑ کر گئی ہوتی تو ابھی ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوتی لیکن نہیں زوہان نایاب کبھی تمہیں چھوڑ کر گئی ہی نہیں تھی وہ ہمیشہ تمہارے پاس تھی بس تمہیں نہیں سمجھ بائے اور زوہان کو کیا ایسا زوہان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے پہاڑ سے دھکا دے دیا ہو وہ لڑکی شادی کے دن اپنا گھر چھوڑ کر تمہارے لیے آئی تھی زوہان اور تم اب بھی کہتے ہو کہ وہ تمہیں چھوڑ کر گئی تھی زوہان کا سر بے اختیار اوپر کی جانب اٹھا تھا جہاں پر وہ پتھر کا مجسمہ بنی لڑکی کی آنکھیں نم تھی اس لڑکی کی آنکھوں کے آنسو زوہان کو ہر بار تکلیف دیتے تھے مگر اس بار تو زوہان کے لفظوں نے اس تکلیف میں اور اضافہ کر دیا تھا اور تم میری بات کرتے ہو کہ ان کی وجہ سے تمہاری بہن کی زندگی خراب ہو گئی انہوں نے ایک جانور سے میری شادی کروا دی زوہان بیٹا نہیں فہیم صاحب نے دوبارہ کوشش کی مگر اب کی بارزیا صاحب نے روک دیا آج سب کے دلوں میں جو نفرت ہے وہ ختم ہو جانے دو فہیم سب لوگ تمہیں غلط سمجھتے ہیں آج حقیقت سامنے آ جانے دو وہ ان کے کندے پر ہاتھ اکتے وہ انہیں تسلی دے رہے تھے فہیم صاحب چھپ ہو گئے تو سنو تم اس جانور سے انہوں نے شادی انہوں نے شادی میرے کہنے پر کروائی تھی جب تم چلے گئے تھے نا تو ہماری زندگیوں میں کیا ہو رہا تھا تمہیں کچھ علم نہیں تھا اس جانور سے انہوں نے میری شادی کروائی تھی میں اس جانور سے محبت کرتی تھی اور میں اس کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی جب مجھے پتا چلا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے تو میں وہاں سے بھاگتے ہوئے روڈ کی طرف آئی جہاں میرا ایکسیڈن ہو گیا تھا میرے سر سے خون نکل رہا تھا میں مرنے والی ہو گئی تھی زوہان سب لوگ کھڑے تماشا دیکھتے رہے وہاں پر یہی سب کی زندگیہ خراب کرنے والا شخص آیا تھا اس شخص نے مجھے ہسپیٹل پہنچایا اس شخص نے مجھے بھروسہ دلایا کہ میں ان کی بیٹی کی طرح ہوں میں انہیں سب کچھ بتا دوں اور میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا تم جانتے ہو اس کے بعد زوہان اس شخص نے کیا کیا اس شخص نے اس انسان کو فون کر کے بلایا جس سے سالوں تک ان کا کوئی رابطہ بھی نہیں تھا صرف میرے لئے انہوں نے زیادہ بابا سے رابطہ کیا اتنے سالوں کی دشمنی کے باوجود انہوں نے میرے لئے ان سے بات کی ان سے التجا کی کیوں میری شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کروا دے کیونکہ اگر اس نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں ساری زندگی اس بات کو اپنے دل اور دماغ سے لے کر پاگل ہو جاؤں گی زندگی خراب کرنے والے شخص نے میری زندگی سواری میں جانتی ہو وہ شخص کیسا تھا لیکن محبت میں نے کی تھی گناہ میں نے کیا تھا جس کی سزا یہ بھگتے رہے بے قصور ہوتے ہوئے بھی انہیں مجھے مٹھہرا دیا گیا اور انہوں نے میرا بھرم رکھنے کے لئے کہیں میں اپنی فیملی والوں کے سامنے نیچے نہ گر جاؤں اس لئے انہوں نے وہ سارے جرم قبول کیے جو انہوں نے کیے بھی نہیں تھے تم جب کہتے تھے نا کہ تم ان سے بدلہ لوگے تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی تھی زوہان تم خود بھی نہیں جانتے زوہان کو یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے گرم ابلتا پانی اس کے اوپر ڈال دیا ہو اسے اپنا پورا جسم جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا سب نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی فہم اباسی بے قصور تھے انہوں نے تو دوسروں کے لئے وہ گناہ بھی قبول کر دیئے تھے جو انہوں نے کیے بھی نہیں تھے یہ بات زوہان کو بری طرح بری طریقے سے لگی تھی وہ کسی سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا اب یہ اور کچھ ہوتا کہ ایک اور خبر نے اباسی خاندان پر قیامت تاری کر دی تھی ادنان صاحب کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی تھی جس فائرنگ کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جامعباغ ہو گئے تھے اسما بیگم بے ہوش ہو کر زمین پر گر چکی تھی ان کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا فہم صاحب نے اسما بیگم کو سینے سے لگا کر تسلیہ دی بھائی مجھے معاف کر دے میں نے بہت ظلم کیا ہے میں نے ہی نائب کو جانے کے لئے کہا تھا میں نے ہی اس راستے پر اکسایا تھا میری گلتی ہے بھائی مجھے معاف کر دے وہ روتے ہوئے دعائیں دے رہی تھی میں نے سب کو دل سے معاف کیا ہے اسما میرے دل میں کسی کے لئے کوئی برائی نہیں ہے اور ایک جنازہ ملک ہاؤز میں پڑا تھا اور دوسرا جنازہ باسی ہاؤز میں پڑا تھا ایک ہفتے بعد امی میں کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کو بولو بیٹا اوزان کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا وہ روحی کے بارے میں سب کچھ بتانا چاہتا تھا لیکن جب اس سے اپنی بہن کا واقعہ پتا چلا تو اسے یہ صحیح موقع نہیں لگا یہ بات کرنے کا مگر اب جبکہ ایک ہفتہ ہو چکا تھا تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بات کرے گا میں پسند کرتا ہوں کسی کو کشور سکندر جو فروٹ کاٹ رہی تھی ایک دم ان کے ہاتھ رک گئے اوزان بھی اوزان وہ بھی کسی کو پسند یہ بات انہیں حیران کر گئی تھی کہ ہواقعی میں وہ خوش تھی بہت خوش تو مزا کر رہے ہو اوزان وہ دوبارہ پوچھنے لگی اوزان کو جواب ہی دیتا کہ اتنے میں عبید صاحب بھی آ چکے تھے کیا ہو گیا ہے بے کم جب سے بیٹا آیا ہے ہمیں تو بھولی گئی ہے آپ وہ آپ شکوا کر رہے تھے ارے آپ خود کو چھوڑے ذرا اس کی بات سنیں اسے کوئی دڑکی پسند ہے اس بات پر عبید صاحب بہت خوش ہوئے تو کون ہے وہ خوش نصیب جو ہمارے بیٹے کے دل پر سیدھا جا کر لگی ہے روحی مصطفیٰ نام ہے فیمس بزنس مین زہار مصطفیٰ کی بہن اس نے روحی کے بارے میں بتا کیا تھا چلو پھر آج ہی چلتے ہیں رشتہ لے کر کشور سکندر نے خوشی سے اپنا پلان بتایا عبید صاحب سوچنے پڑ گئے عبید کیا سوچ رہے ہیں آپ آخر وہ ایک بزنس مین کی بہن ہے تو اس کے لئے تو کئی رشتے آتے ہوں گے اور اگر اس کا رشتہ کہیں اور ہو گیا تو پھر آپ بتائے کیا ہوگا ہمارے بیٹے کا اتنی مشکل سے تو ایک لڑکی پسند آئی ہے اور میں نہیں چاہتی ہماری دیکھ ہماری دیر کرنے کی وجہ سے وہ نکل جائے اور پھر وہاں سے ہم نایاب اباسی کے گھر جائیں گی میرا مطلب نایاب سکندر کے گھر وہ تو اسی دن ہی نایاب کے پاس جانا چاہتی تھی مگر ابھی سکندر کے یہ کہنے پر وہ رک گئی کہ اوزان کے دل میں بھی دل میں بھلے ہی کوئی بات نہیں ہے مگر اسے کچھ وقت اپنے بیٹے کے ساتھ سپند کرنا چاہیے پھر تو بیٹی آ جائے گی اور سارا وقت اسے ملے گا اسے ملے گا تو اوزان کو کہیں برانا لگ جائے انہوں نے یہ وجہ صرف انہیں روکنے کے لئے دی تھی اور وہ مان بھی گئی تھی ٹھیک ہے چلتے ہیں ہم شام کو وہ اپنا فیصلہ سنا چکے تھے اوزان فوراں سیڈیو کی طرف بڑھنے لگا میں جا کے کپڑے سرک کر لیتا ہوں کہ کیا پہن کر جانا ہے وہ ہنسوم تو پہلے سے ہی تھا مگر وہ اتنا اچھا لگنا چاہتا تھا کہ وہ دیکھ کر ہی ہا کر دے پیچھے وہ دونوں بس مسکراتے ہی رہ گئے اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی کشت میں سناتی ہوں کہ اگلی کشت انشاءاللہ فائنل کشت ہوگی لاسٹ ہوگی تو آپ کو ناویل پسند آ رہی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں جانب کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناویل کیسی لگ رہی ہے ساتھ ہی اپنے کانٹیکس میں شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خوب سارا خیال رکھیں مجھے بھی دعا و پیاد رکھیں اللہ حافظ